کتنی اچھے مسائی ہیں مسائی ہوں تو بلکل اس طرح کے مسائی ہوں اس کے نیچے وائٹ چاول ہے تو وائٹ چاول جو ہے نا سب سے پہلے میں ان مرگیوں کو ڈالتا ہوں یہ تو کھا بھی نہیں رہی ان کو زبردستی کھلانا پڑے گا خود بھی کھائیں گے یہ کس چیز میں فائدہ ہوتا ہے ان کے لیے میں آپ کو لازمی بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب تو یار آج ان کے لیے بہت زیادہ ڈشیں رہ گیا ہیں سب سے پہلے جو ان سے ڈش ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ والے ڈش یہ آلو ہیں وہ بائل کر کے اس کو آلو کو لے کے ہیں یہ انکلیش پیشل نے لے کے ہیں یہ گڑھ والوں نے وہ کیا کہتے ہیں آلو والے ٹکی ہیں بنائی تھی نا اس کے چھلکیاں تو حراب راف مسائی کے گرا دیتے ہیں نا وہ والی چیز لے کے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کہ میں چیز لے کے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے کبھی سردی کبھی گرمی بس اس طرح چل رہا ہے موسم ویسے بھی آپ گرمی آنے میں دالتا ہوں صلة پматی بھی اندر تو ان کو پتی الل کے لئے بید میں نے steppedgen دو ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پتے بھی کھتی ہیں مشتیہ ماشاءاللہ کچھ نے کھا رہی ان ان کو��ائی ان کو بتا نہیں کیا جز میں نے اس ڈبدیل میں ان کو بہت قویم ہوئی انکو ان کے لیے میں فضائی یہ دیکھیں یہ قالی لمuttہ جو بھیbows گھڑ پانی علوی نے کیا تھا یہ دیکھیں میں مرنگیں گھر سٹری تو میں اندر جاتا ہوں جانا بھی کھا سکتے ہیں گھا لیں تو انجوائے کریں تو کھا تو نہیں رہی اچھا ان کے لئے میں کھوٹ چیز لے کے آتا ہوں آپ کو جو دکھائیے نا وہ لے کے آتا ہوں اچھا یار میں نے ان کو چاول ڈال دیا یہ ہر بوزہ میں لے کے آتا تھا ان کے لئے ان کے چھلکیں ہیں یہ نہیں کھا رہی وہ جونسی بائر ہے نا وہ ان شرطہ وہ کھائیں گی کیونکہ یار وہ کھا لیتی ہیں ان کو کچھ بھی دیں نا وہ کھا لیتی ہیں یہ دیکھیں ان کے ساتھ اہو یہ تو ادھر گر گیا ہیں تو چلو ہی تری کھا لیں اچھا یار یہ دیکھیں میں ان کے لئے آلو کے چھلکے لے آئے ہوں آلو بھی اندر چھلکے بھی آئے ہیں تو آپ بلکل ان کو اس طرح سیم کر کے اس کا چمر یا کیمہ بنا کے کھلانا ہی ہے تو اتر بھی نہیں لے سات چمر گیا ہیں ہاتھ سے لگتا ہے کرنے پڑیں گے تو جونسی ان کا برطن ہے میں لگ رکھا ہوا ہے گرونوں کو لگ دیا ہوا ہے برطن یہ سمجھنا کہ یہ جونسا برطن اور یہی کار جا کے یوز کرتا ہے ان کے لگ برطن رکھیوں ہیں میں پانچے پلیٹ ان کے لئے رکھیوں ہیں یہ تو کھا بھی نہیں رہے ان کو زبردستی کھلانا پڑے گا خود بھی کھائیں گے یہ کس چیز میں فائدہ ہوتا ہے ان کے لئے میں آپ کو لاشمی بتاؤں گا سب سے پہلے اندر جا کے میں دیکھتا ہوں کوئی انڈا چھنڈا ہے کہ نہیں ہے دو انڈے بڑے ہیں اوپر بھی جا کے دیکھتا ہوں کوئی انڈا ہے کہ نہیں ہے اوپر بھی کوئی انڈا ہونا چاہیے ہونا چاہیے انڈا ایک ہی ملے بھی انڈا تو اس کا مطلب کہ آج تین انڈے ہیں میرے پاس تو اچھا یار ایک کمنٹ میں مجھے ایک بھائی نے بولا تھا کہ اب آپ کونسی ویڈیو بنائیں گے آپ نے تو اپنی مرگیاں سیل کر رہے ہیں آستا آستا میرے بھائی میں کافی نہیں ہوں آپ کے لئے مزاگ کر رہا ہوں آپ کے لئے کوئی نئینے مرگیاں لے کے آنگا نئینے کوئی پرندے لے کے آنگا جو بھی مجھے شوک ہوگا وہ والا شوک میں ادھر لے کے آنگا جو میرے بھائی بھی رکھ سکیں اور اس کا فائدہ بھی اٹھا سکیں اس طرح شوک میں پورا نہیں کرتا وہ والی میں یہاں چیز لے کے آتا ہوں جس میں یار کوئی فائدہ ہو آپ کا بھائی بہت ہی زیادہ کنجوس ہے کنجوس ہی کرنی پرتی ہے کیوں کہ اپنے پاکٹ میں سے پیسے نکال کے جوڑ جوڑ کے پاکٹ منی میں جمع کر کے پھر ان کے لئے میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں لے کے آتا ہوں اور اپنے لئے شوک پورے کرتا ہوں اور یار آلو کے چھلکے کھلانے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی اگر مرگی کمزور ہے مزن میرا مطلب ہے کہ اس کا وزن زیادہ نہیں ہو رہا برد نیرا اگر آپ محسوسی ہو جاتا ہے آپ کو یار ایک چوزہ یہ بڑے جلدی جوڑ کر گے دوسرا کیوں نہیں گروہ کر لیا اس کے لئے ایک سب سے بیسٹ یہ فیڈ ہے کہ آلو اپائل کر کے ان کو کھلانے ہیں زبردستی کھلائیں اس میں انڈا مکس کھلیں لازمی انشاءاللہ تالے یہ کھائیں کہ یہ پچیس دن کے اندر آپ کے کیا تیس دن کے اندر لگا لیں آپ کی مرگی ہیں چوزہ کے لئے سب سے بیسٹ ہے آپ چوزے کو یہ ہڑکتے ہیں کہ آپ کا جلدی بڑا ہو جائے گا کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی آپ کو فیڈ ہرے گی دنے کی یہ آلو ایسے بھی آج کل سستے ہیں ہمارے سیٹی میں تو سستے ہیں آپ کے سیٹی میں پتہ نہیں کتنے اڑپے کلو ہیں لیکن ہمارے سیٹی میں آلو بہت سستا ہے ان کو بائل کر کے ان کو کھلائیں سب سے بیسٹ ہے آپ کا چوزہ جو ہوگا وہ جلدی گرو کرے گا مرگی ہوتی ہیں اس کا وزن کم ہوتا ہے اس وجہ سے انڈے بھی نہیں لیتی اس کا وزن ہیلتی کرنے کے لئے اس کی تھوڑی ساری ٹیٹرمنٹ کرنے کے لئے یہ سب سے بیسٹ فیڈ ہے تو اس لئے میں ان کے لئے لے کریں ان کو انشاءاللہ اللہ اب میں روزانہ کھلاوں گا کوئی ان کو پندرہ دن ان کا کورس کروں گا تو کچھ دو چار مرگیاں اس طرح کی تھی تھوڑی ویک تھی کمزور تھی ان کا جو وزن تھا وہ کام تھا اب انشاءاللہ اللہ ابھی تو میں ادھر ڈالیا نہیں کھا رہی اوپر ہی لاتری بن گئے تو کہتے ہیں فیڈ ہی دیں میں نے فیڈ نہیں دینی پندرہ دن ہو گئے جو مرضی ہوگا فیڈ نہیں دینی فری کا مال مر رہا ہے اور آپ کے بھائی کا پیسے کم لگ رہے ہیں جمع کر رہا آپ کا بھائی نیا شوق بھی آپ کے ساتھ چیئر کرے گا نیکس ویڈیو میں آنے کے لئے آپ کو میں لازمی کوئی نئی پنندے لے کے آنگا میں سوچا ہے ایک پنندہ لے کے آنگا اور ان کے لئے بھی میں گھڑ بنا ہوں بہت اچھا گھڑ بنا ہوں گا آپ میری ویڈیو کو جا کے بیچھے وارچ کریں میں بہت کمال کی ویڈیو بنائی ہوں ہی ہے جیسے کہ یہ ماسٹر کیج کتنے میں بننا ہے وہ لازمی جا کے دیکھنا تو مجھے کمنٹ کرنا جو بھی بات وہ پوچھنے ہو مجھے لازمی پوچھنا میں اپنا وارچ اپ نمبر سب کچھ بیڑا آپ کو اسٹرگرام میں مجھے محسی کریں میں نے لنک دیا ہوا ہے میں آپ کو وہاں وارچ اپ نمبر دے دوں گا آج کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ